بسم اللہ الرحمن الرحیم چوری کا سامان خریدنا یا چور بازار جو لگا رہتا ہے آج کل الگ سے بھی مارکٹ بنا رہتا ہے کسی علاقے میں کہ وہاں چور بازار ہے وہاں پر سامان بہت سستا ملتا ہے تو چور بازار سے کسی سامان کا خریدنا کیسا ہے اگر کوئی خرید لیتا ہے کیا اس سامان کا وہ مالک بن جائے گا یا نہیں کیا مسئلہ ہے بہت اہم جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا فتاوہ شامی میں جل نمبر چھے سفر نمبر تین سو پچاسی پر بھی یہ مسائل ملیں گے سب سے پہلے تو یہ سمجھئے اگر آپ کو یقین نہیں ہے آپ صرف شک میں ہیں اتنا مثال کے طور پر دس ہزار والا موبائل تھا دو ہزار میں دے رہا ہے مطلب چوری کے سامان ہو سکتا ہے آپ کو شک ہے کسی وجہ سے کسی علامت کی وجہ سے آپ کو یہ شک پیدا ہو رہا ہے تو پھر شک اگر ہے تو آپ اس شک سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نہیں خریدیں گے الگ بات ہے ورنہ صرف شک ہے کوئی بات نہیں ثبوت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے صرف شک ہے ایسی صورت میں آپ اس سامان کو خرید سکتے ہیں اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں آپ اس سامان کے مالک بھی بن سکتے ہیں لیکن اگر یقین ہو جائے کہ ہاں یہ سامان چوری کا ہی ہے فلاں آدمی کا یہ سامان چوری ہوا تھا پانس دن کے بعد وہی موبائل آپ کے پاس آ رہا ہے دوہزار روپے میں پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ چوری کا ہی سامان آ رہا ہے میرے پاس کسی اور بچہ سے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سامان چوری کا ہے تو پھر آپ کے لیے اس سامان کا خریدنا نا جائز ہے جائز نہیں ہے اگر آپ اس کو خرید لیتے ہیں آپ پیسے دیکھے لیتے ہیں پھر بھی آپ اس کے مالک نہیں بن پائیں گے جب مالک نہیں بن پائیں گے تو آپ کے لئے تو وہ سامان حرام ہی حرام ہے اگر آپ کسی اور کو بیچیں گے پھر اس سے پیسے وغیرہ سب حرام چلے گا کیونکہ وہ اس کا مالک کوئی اور ہے یہ مالک ہی نہیں ہے اسی لئے ہم جو آج کل سامان چور بازار سے خریدتے ہیں اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ بھائی چور بازار سے ہم سامان وغیرہ نہیں خریدیں کہیں شک وغیرہ ہو جائے کیونکہ حرام آج کے دور میں بہت عام ہے حرام کاری چور بازار میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر حرام سامان کو لاکے ہوئے چوری کے سامان لاکے بیستے ہیں کم ریٹ میں اس کے لئے حرام کمائی کے لئے ایک الگ سے مارکٹ لگا دیا گیا ہے چور بازار کے نام سے تو اسی لئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں شک وغیرہ ہو آپ وہاں سے بچ جائیں جہاں کوئی شک وغیرہ نہیں ہے کوئی علامت نہیں ہے شک سے مراد علامت کا ہے کوئی ایسی علامت نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں آپ اس سامان کو خرید سکتے ہیں چاہے آپ چور بازار سے ہی خریدیں لیکن چور بازار اگر واقعی میں چوری کا سامان ملتا ہے مت جائیے مت خرید یہ ورنہ مسئلہ کربر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں